بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا کاری بنی امین عابد صاحب کا کہ وہ قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے اللہ ان کی میند قبول و منظور فرمائے ہمارے مدرسے کا نام روشن کرنے والے خاص طور پر تین سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے مدرسے کی انتظامیہ نے علیہ دا سے شیڑڈ کا انتظام کیا ہے تو میں بنی امین عابد صاحب کو درخواست کروں گا کہ ہمارے تین سٹوڈنٹوں کو یہ پیش کریں پہلے سٹوڈنٹ ہیں کاری یونس صاحب جو بیان کرتے ہیں تو سما بان دیتے ہیں میں ان کو گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے شیخ محترم کے دست مبارک سے انعام وصول کریں عزازی دوسرے سٹوڈنٹ ہیں جو سیالکوٹ میں خطابت کرتے ہیں اور اشرف شہزا سلفی لوگوں کو بھلا دیتے ہیں میری مراد مولانا کاری عامر شہزا سلفی صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنا عزازی انعام وصول کریں تیسرے ہمارے ہونہار سٹوڈنٹ ہیں کاری عدنان صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں میں کاری بنی عامر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کچھ اکاڑے کے چیرے مجھے نظر آ رہے ہیں کچھ دپال پر کے ہیں کچھ منڈی سادک گن کے ہیں کچھ پاک پتن سے ہیں دور دراز سے ساتھی تشریف لائیں میں آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا قدم قدم آنا کبول و منظور فرمائے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اشہد اللہ ایلہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہا و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ و لتنظر و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللہ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ چار دن کے ہیں یا رنگ و گل اور حقیقت میں خار ہے دنیا ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر چار دن کی بہار ہے دنیا اور زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے ارے موت کا انتظار ہے دنیا اور اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو اور کیا خبر کہ تیری صبحو بھی ہو نہیں تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک لندنوں پیرس کی سپنیں چھوڑ دے بس اللہ ہی سناتا جوڑ دے بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار ایک دن موت کا تو ہوگا شکار مختصر حمد و سلاة بات حضرات محترم اس کائنات اور دنیا دے اندر بہت سارے ممالک موجود ہیں ہر ملک دا اپنا اپنا بارڈر ہر ملک دا اپنا اپنا قانون اور ہر ملک دا اپنا اپنا کلچر اور ہر ملک دی اپنی اپنی کرنسی ہے پاکستان اندر روپیہ چلدہ ہے بنگلہ دیش اندر ٹکا چلدہ ہے ترکی اندر لیرہ چلدہ ہے سعودی اندر ریال چلدہ ہے کتے درہم و دینار چلدہ ہے کتے یورو ڈالر اور پونڈ چلدہ ہے مختلف ممالک اور مختلف ممالک نے اپنی اپنیاں کرنسیاں الگ لگ رکھی ہیں اسی طرح اے جہان رنگ بھو ختم ہو جانوالا ہے اے دنیا مک جانوالی ہے تے اس جہان دے ختم ہون تو بعد جڑا اگلا جہان شروع ہون والا ہے اس جہان اندر بھی ایک کرنسی چلدی ہے اور اس کرنسی دے نال ہی آخرت دی ہر چیز ہنو مہیا ہو سکتی اور اس کرنسی دے نام اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر تقوی رکھے تقوی تقوی ایک ایسی کرنسی ہے کہ جڑی کمائی ایتھے جائے گی تے خرچ اتھے کیتی جائے گی اور ایک ایسی کرنسی ہے کہ جدن اندر آخرت دی تمام تر فسائلٹیز مل جان گیا ہر طرح دا آرام ہر طرح دا سکون ہر طرح دا قرار اور ہر او چیز جو انسان چاہے گا انسان مل جائے گی لیکن ادھے لئی انسان کو تقوی ہونا شرط ہے اس لئی اس کرنسی رو سمجھنا بڑا ضروری ہے اس لئی اس کرنسی دا تعارف ہونا بڑا ضروری ہے اور دوسرے نمبر تے اس گلد دا پتہ لینا بڑا ضروری ہے بھی ایک کرنسی ساڑھے کل ہے گی بھی ہے کہ نہیں آؤ تھوڑے جی وقت اندر اینا دو چار باتاں تے غور کرنے اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کران اللہ میری سمیت سانو سارے آنے ادھے تھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گھر تساند پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دینا دن ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمائے یا ایوہ اللذین آمنتا قل اللہ حق تکاتی و لا تموتن الا و انتم مسلمون فرمایا امام دا دعویٰ کرنے والو اے امام دارو اللہ پاک نے امام دارانو خطاب فرمایا ہے لہذا سب تو پہلے امام دارا دی پہچان کرنا ضروری ہے اکیڑے لوگ نے جنن واللہ پاک خطاب فرما رہے نے امام داران واللہ پاک دا خطاب ہے اتنے امام دار کنوں کیا جمد ہے حضرات زیوکار امام دارو ہند ہے جدے کل امان ہوئے امام کنوں کیا جمد ہے میں امام دی مثال جدیا کرنا ہوں حضرات زیوکار امام دارو مانات مفہوم یقین ہے امام یقین نوں کیا جمد ہے تو یقین کنوں کیا جمد ہے میں تقریر کردہ پی آم میں تو آڈیال بیکھ رہے آم تو سمیرول بیکھ رہے ہو تو میں آخاں بار بڑی تیز بارش لت بھئی ہے اے تو تو آڈے بجھے گھ بندہ اٹھ دائے بار چلا جمد ہے اور جا کے فیدہ آم درج کر کے ہاتھ کر دائے او دے ہاتھ ہوتے بارش دے کترات گردینے واپس آمد ہے آکے کہنے مولانا میں نوں یقین ہو گیا ہے واقعی بار بڑی تیز بارش ہندی پہ یہ اے نوں یقین نہیں کہیں دے بھلکہ نوں تصدیق ہیں دے نے تصدیق ہے پھر امانت یقین کہنوں کے آجام دائے خضرات دی بکار میں تقریر کردہ پہ آم میں تو آڈیال بیکھ رہے آم تو سمیرول بیکھ رہے ہو میں آخاں بار بڑی تیز بارش لت پہ یہ اے تو کوئی بندہ اٹھ کے بار جاوے بھی کوئی نہ ہو پیچھے مڑ کے بیکھے ہوئی کوئی نہ ہو ہار بندہ ہو اے تھے بیٹھیاں بیٹھیاں کہہ دے ہوئے مولانا تسیق کہہ دیتا سانو یقین آ گیا اے نوں یقین کہیں دے نے اے نوں ایمان کہیں دے نے ہن جنت میں بھی نہیں دیکھی جنت تسیق بھی نہیں دیکھی تے بول کے دسے آجے ذرا جنت ہے کہ کوئی نہ ہو جنت ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات دیوکار جہنم میں بھی نہیں دیکھے جہنم تسیق بھی نہیں دیکھے اللہ میں نوں بھی نام کھائے اللہ توانوں بھی نام کھائے لیکن دسو قفلہ جہنم ہے کہ کوئی نہ ہو جہنم ہے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا فرشتے میں بھی نہیں دیکھے فرشتے تسیق بھی نہیں دیکھے لیکن فرشتے ہے کہ کوئی نہ ہو فرشتے ہے نے کیوں نبی پاک نے کہہ دیتا سانو یقین آ گیا حضرات دیوکار ایمان دا نامیں یقین دا نامیں جڑی گلہ اللہ دے پیغمبر دی دبان جو نکڑاوے او گلہ حق ہے جڑی گلہ آمینہ دا دلے یتیم کر دے وے او بات اللہ شاکے جڑی بات میرے نبی دی دبان جو نکڑ جائے او گلہ بار حق ہے زمانہ غلط و زگدائے قانون غلط و زگدائے دستور غلط و زگدائے آنکھ غلط و زگدیے یہ خیالات غلط ہو زگدینے دنیا دے دور طریقے غلط ہو زگدینے آسمان درام گھر کے زمین دے گر زگدائے زمین اندر دراران دے زگدیاں نے سمم درام درگہ لگ زگدیاں نے سورج مخالف سی متطلو ہو زگدائے اور روز قیامت قیم ہو زگدائے پر میرے نبی دی دبان جو نکڑیا کویا ایک بھی جملہ غلط نہیں ہو زگدائے انو امان کے اندرے انو کی کہہ دینے بولو انو امان کے اندرے جو سونا کہہ دے ہو حقے بولو جو سونا کہہ دے ہو حق کے بڑی دیر چپو بیٹھے رہے ہو اور در آپ بولو جو سونا کہہ دے ہو کیے جو سونا کہہ دے ہو حق کے اللہ اللہ میں قربان جاماؤں تاہیت میں مغبب نل کیا کرنا ہو ایک خرف بھی کولو نہیں قدیب بولیا جدو بولیا علائے دو نبی بولیا اپنی مرضی نہ لے نہ بولے جدوی بولے موتی رولے جدوی بولے موتی رولے بینا وحید نہیں سونا قدیب بولیا جدو بولیا علائے دو نبی بولیا اللہ اللہ میری گھر تو ساندے پیلو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیند ناظرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا اتخوا اللہ آمنوا اتخوا اللہ وحق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُون اللہ اللہ توجہ کرنا لہذا اللہ پاک نے مامداروں کو خطاب کیا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مامدار کون ہوتا ہے فرمایا ایوہا الذین آمنوا اے امامدارو جی اللہ جی حکم کیے فرمایا اتخوا اللہ تقوی اختیار کرو تقوی کے کئی معنی ہے میں کچھ کچھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا اتخوا اللہ خوا اے دا مانا مفہوم دے بندہ ہے لوگ بھی مانا جڑا ہم ترجمے چلے آجاندہ ہے اے مانا اللہ پاک کلو ڈار جاؤ اتخوا اللہ خوا اللہ پاک کلو ڈار جاؤ حضرات دیوکار دار بھی کئی طرح آمدہ ہم دائے بندہ چوراں تو بھی ڈار دائے بندہ دکیٹاں تو بھی ڈار دائے بندہ اپنے دشمنٹو بھی ڈار دائے تے بندہ اپنے استاد تو بھی ڈار دائے بندہ اپنے امی جی کلو بھی ڈار دائے بندہ اپنے ابو جی کلو بھی ڈار دائے انا دوماں ڈران ویچ فرق ہے اس ڈار ویچ انتکاں میں اس ڈار ویچ جتے بندہ دکیٹ کولو ڈردائے کس واس تھی اے میں نو مار نہ دے وے لیکن وچ وچ بندے دا دین ہندائے جے کتے میرا باس چلے تھی میں نو مار دے وہا بندہ دشمن تو بھی ڈردائے کس گلوں ڈردائے اے میری تھی حملہ نہ کر دے وے لیکن نال نال بندے دا ہی بھی دین ہندائے جے کتے میرا نہ آڑ دائے میں دا کام مقادمہ لیکن بندہ ماں باپ تو کمیں ڈردائے میں فلان کام نہیں کرنا کیوں میں نو اپنے ابو تو ڈر لگ دائے کیوں کتے میرا ابو نراد نہ ہو جائے میں فلان کام نہیں کرنا کتے میری امینہ نراد ہو جائے کیوں ڈردائے کیوں ہیں اس واس دیکھیں تھی میری امینہ نراد نہ ہو جائے میں سبق یاد کرنا ہے کیوں یاد کرنا ہے کیوں کہ میں نو اپنے استاد مطرم تو ڈر لگ دائے کس طرح در ڈر لگ دائے یہ ڈر لگ دائے کتے میری استاد مطرم نراد نہ ہو جان فرمایا یا ایو خلا زینہ آمان اتق اللہ کا اللہ پاک سے ڈر جاؤ اللہ پاک کو لو ڈرنائیں عزت نر جے میں شراب پیماں گا میرا مالک نراد ہو جائے گا میں زینہ کرانگا میرا مالک نراد ہو جائے گا میں بدکاری کرانگا میرا مالک نراد ہو جائے گا اللہ اللہ نے قربان داما سیدنا حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ نو سے جب تقوی کا معنی پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تقوی دیم سالیں جے فرمایا اے جب بند آئے تے بند آئے کیسے رستے تو گزردہ پہ آئے جڑا بالکل بریق جاتے چھوٹا جہ رستہ ہے جیدے سجے بھی کنڈے نے جیدے خبدے بھی کنڈے نے تے بندہ کی میں گزرے گا انہا سارے کنڈیاں تو اپنے دامامتے اپنے جسم نو بچا کے گزرے گا فرمایدہ نام تقوائے میں اس میں سال ندرہ کھول کے بیان کرنا حضرت عمر رضی دیوکار اے میں موجودہ میرے تو لاکیتیں جے کر کے اوہ دور تک بریق ڈنڈی ہے جی ڈنڈی دے اینڈ تے سڑک دے اینڈ تے بننے دے اینڈ تے باٹ دے اینڈ تے میری قبر بڑی ہوئیے نا ایتھوں میں چلنا ہے اپنی قبر تک جانا ہے ہر بندے نے رہا تے کرنا ہے کوئی بندہ ساٹھ سال گزرے گا اس بریق جے رستے تو کوئی بندہ پجاس سال گزرے گا کوئی بندہ نبی سال گزرے گا ہر بندے نے اپنی قبر تو لگ کے اپنی زندگی دے ساری بریق جی ڈنڈی تے بریق جے رستے تو گزرنا ہے رستے جمدر کنڈا زناب دائے گا بچنا پہے گا رستے جمدر کنڈا شرک دائے گا بچنا پہے گا رستے جمدر کنڈا بدکاری دائے گا بچنا پہے گا رستے جمدر کنڈا بے حیائی دائے گا بچنا پہے گا تے جے تنا سارے کنڈیاں تو بچ کے اپنی قبر تک چلا گیا تے سمجھ توں مت کی بند گیا تے جے توں مت کی بند گیا سمجھ رب دی جنب دا چودری تے نواب بن جائے گا تقویٰ اس بات پرے کربی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی خلے صنوبہ صغیرہا و قبیرہا زاکت تکا چھوٹے اور برے گناہوں کو چھوڑ دینا اسی کا نام تقویٰ ہے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے چلنا دنیا کس بھیڑ میں اور دنیا کس رستے میں کانٹوں سے اپنے دامن کو بچا کے چلنا اسی کا نام تقویٰ ہے تجڑائنا سارے کنڈیاں تو بچ کے چلا گیا وہ سمجھ لو متقی بان گیا جڑا متقی بان گیا وہ سمجھ لو جنت اندر چلا گیا اللہ سانو سارے انو جنتی بڑھائے وہ جی آمین آکھو وہ جنت جانا جے کہ نہیں جانا کیوں بھئی کی خیالیں آت کرے کرو ہم اب ایکھا کنے کنے جنت جانا ماشاءاللہ تھلے کر لو اوڑ میں نے دسو اہیتھے جانا ہے کہ اہتھے جانا ہے اہیتھے جانا ہے اہیتھے بھی اپشن ہے ہے کسی دا ارادہ تے دسو انو لین چلوائیے اہیتھے دا بھی اپشن ہے کسی دا ارادہ تے انو ٹام پوائیے چار پانچ ٹام پو بجن کے غلے دن صرف پاتھا آئے گا ہے اور مولانا شریف علابادی رحمت اللہ نے کڈی سونی گال کریا کر دا فرمادہ نے لوگ کی جاندہ نے اس جنت بوئے تو ٹاپدہ نے تے وعد ہوں دیئے ڈانک اونا لئی کو اسی جڑی جنت جانا ہے اوہ دروازے تے جانا ہے آواز آنے گے سلام اونا لئی کو اللہ اللہ توجہ کرنا در آل خضرات دیوکار اس وقت میں کئی ناسی اس جنت جانا ہے کو انشاءاللہ اللہ اللہ کیڑی جنت جانا ہے میرے پر آنے لگے ڈانک شرکر گل کرنا آواز آنے لگے ڈانک شرکر آواز آنے لگے ڈا سوڑا بیلات دل بخار ہووے گا جدو جنت وچ سونے دادی دار ہووے گا جدو جنت وچ اللہ دادی دار ہووے گا او تھی اللہ آگے چکڑ والے چیرے سارے ہونگے وچ جنتاں دیا جب نظاریں ہونگے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوکار امام دارو اللہ پاک تو دار جاؤ یعنی تقوی اختیار کرو کہ میں حق کا تکاتی گی جمعی اللہ پاک تو درم دا حق بندہ ہے اللہ پاک تو درم دا حق کے میں بندہ اگے لگیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ پاک تو درم دا حق کے بندہ اے کہ تُسی جدو بھی مرو مومن مرو تانو جدو بھی موت آئے حال تیمان اندر موت آئے حضرات زیوکار اللہ پاک فرماتے نے تُسی جدو مرو تے قدو مرنائے ہے تو آدھے بھی چو کسے بندے نو پتا کونے قدو مرنائے کسے نو کوئی نی پتا قدو مرنائے لیکن اللہ پاک دے نے جدو بھی مرو حال تیمان اندر مرو ایک اڑا طریقہ اینجدائے کہ جڑے طریقے تے بندہ عمل کر لہتے جدو مرے ادھو مومن خوبے میں تانو طریقہ داست نام آؤ اللہ پاک دی تو ہی تے میرے پیغمبر دی رسالت نو منن تو باد اپنے آپ نو پانچ وقت دا نمازی بنا لاؤ اپنے آپ نو نماز دا پباند بنا لاؤ فجر بھی پڑیا کر زور بھی پڑیا کر اثر بھی پڑ بلکہ میں جی کانگا اگر تنو فجر تو بعد موت آئے فجر تیری عبدا ہووے اگر تنو زور تو بعد موت آئے زور تیری عبدا ہووے اگر اثر تو بعد تنو موت آئے اثر تیری عبدا ہووے اگر مغرب تیری عشاء تو بعد تنو موت آئے مغرب عشاء تیری پڑی ہوئے یعنی ہار نماز دا پباند بن جاؤ جڑا بندہ کی دائے تو ہی تر سالت تو بعد پانچ وقت دا نمازی بن جائے گا جدو مرے گا مومن مرے گا جدو مرے گا حالت امامت مرے گا اللہ اللہ توجہ کرنا یہ تقویے کا ایک معنہ جو قرآن کریم میں ذکر کیا دوسرا معنہ فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنتا کلاغا فرمایا مامدار اللہ پاک تو ڈار جاؤ تقویے اختیار کرو اللہ تقویدہ کی مانے فرمایا وَقُولُوا كَوْلًا صدیدہ جدو اللہ پاک فرما دینے فرمایا کرو جدو گال کریا کرو سدھی ہووے جلے بیوانگو سدھی نہ ہووے فرمایا کرو تے سدھی سدھی گال کریا کرو آج جرہ بندہ جمل کے مادرگو سدھی جنے والا پاندھ ہے لوکی سے لنے ایک بڑا گالری بندہ ہے بڑا پہ بڑا فنے خان بندا ہے انہوں تے والا بڑھائے لوکانو آرےope انہوں تے وال بڑھائے گلہ گلہ وچ لوکانوارے لامدہ بنا نہ چلنا ہے کوئی گلہ چو گلہ نہیں گالے بے کے بندہ گال ساہب ساہب کریا کرے جدو بولے بندہ سونا بولے جدو بولے بندہ چنگا بولے جدو گال کرے چنگیتے ساہب ستری گال کرے چوٹ بول دینا اور چوٹ بول کے لوکانوار بے چلے آنا کام کرنا کچھ ہو رہے دسنا کچھ ہو رہے تے سمجھنا کہ میں بڑا پھن یرا میں بڑا گیمر آدمیاں کوئی نہیں ہے جدو بندی اللہ پاک مو پسند کوئی نہیں اللہ اللہ پوجہ کرنا دارال سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کسے سفر تو واپسی مدینہ پاک دے قریب آئے اور ایک جگہ تے پراو ڈالیا دوپیر دا وقت سخت گرمی اے ناؤ سخت گرمی دے موقع تے آپ لے کھانے دا تمام کی تا گیا کھانا رکھیا گیا حدی آپ کھانا کھان نہیں لگے تے آپ دے سامنے دے ایک بندہ گزریا بکریاں دا چروہ کا بکریاں چرہا ریا ہے آپ دے سامنے دے گزر پہ آؤ آپ نے فرمینو بلایا جائے انہوں بینال بٹھا کے کھانا کھلایا جائے بکریاں دے چروہ کی نو بلایا گیا آپ بھی بے لیا نار بے کے کھانا کھا وہ کہتا ہے میں تے روزہ رکھیا خوئی آئے میں تے روزے دیاں لتندر آؤ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے انہی گرمی دیم دا روزہ رکھیا ہے تے روزہ رکھ کے بکریاں پہ چرہاں دائے کٹا ایمہ ہم تکڑے سبن دے دا اللہ اللہ میں قربان جاما آپ فرماب دنیا زمایا انہوں زمایا آپ فرماب دنیا رے کم کارخان اے بکریاں جو موجود ہیں تیرے کھڑ ایک بکری میں نو دے ایک بکری دا سودا کر لنیا بیچ دے بکری سانو پیسے لہلے ساڑے کھڑو تے بکری سانو دے دے وہ کہنے لگا جی بکرییاں میری یہ نہیں بکرییاں پہ میرے مالک دیا نے میں تے نو کر ملا دم بکرییاں چران واپتے آیا ہویا اللہ اللہ آپ نے فرمایا چلو کوئی گال نہیں کڑا گولا بکرییاں دا مالے کڑا وے خدا پی آئے ایک بکری میں نو دے دے نا تے میں انہوں زبا کرنا کھا افتاری تیری سے گوشد نڑ کروانے آ ناڑے تے نو کھانو گوشد لبے گا ناڑے افتاری چنگی لب جائے گے تے ناڑے پیسے بھی لب جانگے تے کڑی گالے موہ اسے آنے گی یا دے لوکی آج کھا دے سانے گا موہ وے چھ زبان ہوئے تے بندہ گال دھلے آ جائے تے پھر بندہ کھا دا بندہ گلہ میں چھکی گلہ کار جاندہ ہے چلا جامی تے مالک جڑا بکرییاں دا نو کہہ دے بکری بیڑیاں کھا گیا یا کوئی بھی گال کار دے میں سید ناظرت ابن عمر دے اللہ ہوتان گال کر کے چھکوئے تے جاندے جے بکرییاں تے چرواہے نے کیا کیا ایک ایسا جملہ بولا جو بندے کی زندگی بدل سکتا ہے ایک ایسا جملہ بولا جے بندے نے گناہ ماں تو نیکیاں والا نوبے تے جملائی کوئی کافی ہے جے بندے نے اللہ پاک دی ذات کو لو ڈر نوبے تے جملائی کوئی کافی ہے سید ناظرت ابن عمر رضی اللہ ہوتانہ نو گال کر کے چھکوئے نے تیو دا مو گردائے آسمان والنو کر کے کہیں دا این اللہ این اللہ این اللہ این اللہ او میرے کڑوں پچھڑ بھالیا تے کین والیا کیڑائی تھے بکرییاں دا مالک پہ اب ایک دیت جو گناہ کرے گا اپنے کڑوں گلہ لا کے تے جناب پیسے جی بندر ڈال دے میں نویں جی کیڑ بالے منو ایک گالت دا سنا اللہ کی تھے بے این اللہ این اللہ اللہ کی تھے بے سید ناظرت ابن عمر رضی اللہ تانظاروں کا تارون لگ پہ آبنیاں کھانچوان سوبر سن لگ پہ اور آپ روندے چلے گئے بار بار زبان چو فرما دینے این اللہ این اللہ آبتے سے حالت اندر مدینہ پہنچے اور سارے رستے نارے روندے گینے نارے بار بار فرما دے گینے وہ چھوپ کے زنان کرن والے آئین اللہ اور رادیاں طریقیاں دندر قتل کرن والے آئین اللہ وہ لوکان دے مال ہڑا پکڑ جان والے آئین اللہ اللہ پاکو راد کرن والے آئین اللہ کدی سوچی آئی کدی غور کی تیس بات تھے اللہ اللہ نے قربان جاناں حضرابت دیوکار اللہ پاک دا ڈر جدو دل بچا جائے جدو بندہ تقوی بالا بڑ جائے پھر بندہ زین بڑ جاندائے کہ میں غلط نہیں کرنی میں کم غلط نہیں کرنا کیوں آئین اللہ آئین اللہ اللہ کی تھے وہ اللہ اللہ میں قربان جاناں فرمایا ایو خلدین آمنتا کل آخا وقولو کولا شدیدہ اللہ اللہ میں قربان جاناں ایک تیسرا مقام اللہ بے قرام دا تقوی کا مانا اللہ پاک نے ایک تیسرے مقام تے ذکر کیا فرمایا ایو خلدین آمنتا کل آخا فرمایا اے محامدارو تقوی اختیار کرو تقوی کس گلدہ نامیں فرمایا والتنزر 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 نقسمہ قدمت لغدے فرمایا تقوی دا مانا ہے بے والتنزر نقسمہ قدمت لغدے ہر بندہ سوچے کونے اپنے کل وعدے کی تیار کیتا ہے اللہ جی تسی کس کل دیگل کر دے ہو آج بھی طریقے تھے تسی کی دیگل کر دے ہو اللہ جی کس کل دیگل کر دے ہو آج منگلے تھے تسی بود دیگل کر دے ہو اللہ جی تسی کس کل دیگل کر دے ہو فرمایا نانو میرے بندے میں اسے کل دیگل کر دا اللہ پھرے کیڑی کل لے فرمایا اوہ کل لے آج تیرا نام عبداللہ آج تیرا نام عبدالرحمان کال تیرا نام مردہ ہوئے گا کال تیرا نام ڈیڈ باڈی ہوئے گا کال تیرا نام جنادہ ہوئے گا کال تیرا نام جناب میت ہوئے گا میرے بندے میں اسے کل دیگل پیاں کرنا ماں آج تُو کرو نکڑنا ہے تے اپنی ٹوڈی تے کرو لفتے سوار ہو کے نکڑنا ہے کال تُو اپنے کرو نکڑیں گا چارہ بندے ہم دیکھ کر دیا اپنے سوار ہو کر کے نکڑیں گا آج میرے بندے تُو کرو نکڑنا ہے تے بدار بچ روڑا پہ جاندہ ہے ایم پی اے صاحب آگئے ایم این صاحب آگئے مولانا آگئے شیخ و ندیس آگئے میرے بندے کال تُو نکڑنا ہے تے روڑا پہ جانے پڑا پڑا ہو جو جنادہ آگیا ہے پچھے پچھے ہو جو میت آگئے پچھے پچھے ہو جناب جنادہ آگیا ہے میرے بندے میں اسے کال دیگا لپیا کرنا تھا آج تُو کاڑے چلا جائے تے واپس آ جانا ہے تے بھیلی نکھے ٹر جائے تے واپس آ جانا ہے کراچی ٹر جائے تے واپس آ جانا ہے دنیا تو بار کسے ملک آٹ اف کنٹری چلا جائے تے واپس آ جانا ہے میرے بندے کال توں اپنے پینڈ دے ہی قبرستان ویچ جانا ہے تے دوبارہ واپس نہیں آنا رونوانے آدیاں کھا دیاں سو خوشکو جانے نے ہچکیاں سینیاں دے ویچ دفنو جانیاں نے لیکن میرے بندے توں اڑ کے واپس نہیں آنا شام پہی اتے ڈیگر بھیلا ہاتے پنچی کرانو آئے اوہ نیاں دے پھر محمد موت جنانو لہ جابے والتندر والتندر نفس مہا قدمت لگا دے میرے بندے سوچ تو اپنے کال لئے کی تیار کیتا ہے یعنی اپنی آخر تلئے کی تیار کیتا ہے یہ تھے نبی پاک دی خدیث رنال ملائیت مسئلہ بڑا وادے ہو جائے گا میرے آقا فرمادے نے ادامات الانسانو جب کوئی آدمی مر جاتا ہے دنیا چھوڑ کے جاتا ہے ان کا تعانو آمال ہو اس کے تمام تر آمال ختم ہو جاتے دنیا سے موبائل تے کال کرو اببا جی نہیں بول دے پتر بول دائے کتھے نے چودری صاحب اگو پتر روک کہن دے اببا جی تیفتہ ہو گیا فوت ہو گیا نے بینک بیلس بم دو گیا ہے میں جناب ایٹی ایم کارڈ بم دو گیا ہے یہ ساری اکونٹ بم دو گیا نے یہ دی وائستی آوازہ تے گلہ تے باتہ تے خیالات تے سب کچھ بم دو گیا ہے پھر میں ان کا تعانو آمال ہو اس کے تمام تر آمال کا سلسلہ منکتے ہو گیا مگر تنک اونٹ جدینے جڑے چلی جان دینے تنک اونٹ دے تگڑینے اگلے جہان تک جان دینے مابوبہ کیڑے کیڑے نبی پانک فرما دینے پہلے نمدر تے او علمین ینتظہ ہو بے ایسا علم جڑا لوکہ آتے نفع بخش ہو بے کسے نو بخاری شریف دا ترجمہ پڑھا گیا ہے کسے نو مسلم شریف دا ترجمہ پڑھا گیا ہے کسے نو قرآن پانک دا ترجمہ پڑھا گیا ہے کسے نو تفسیر پڑھا کے چلا گیا ہے اللہ 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 دنیا تو چلا گیا تے دا فید جاری ہے دا فید جاری ہے بخاری پنوالا بخاری کھول دا ہے تے پر دا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دی کبر بے جی کندیلہ جال پیانے عیدی قبر بے جو سکون مل گیا ہے عیدی قبر اندر قرار پیدا ہو گیا ہے اللہ اللہ میں قربان جامع یعنی دنیاں بے ہوتے کوئی بھی نیکی دا کوئی بھی ایسا عمال جڑا جناب لوگ کا واپتے فائدہ ماندے جڑا لوگ کانوں فیدہ دندہ پی آئے وہ جڑا پڑھی آئی لوگ کانوں سڑھایا کر جڑا پڑھی آئی لوگ کانوں تک پچایا کر بلگو انی والو آیا کے تحت وہ علم نہیں جڑا ڈیری دے وے چی پہ آ رہوے وہ علم نہیں جڑا کتاب ماندے غلافہ وے جو کوٹ کے باننے کے رکھیا ہویا ہووے وہ علم نہیں جڑا پمدہ سینے دے جنڈرے جوا باندھی کر کے رکھے ایک آدھا طریقہ ہے گنہ تے بڑھی آنے پر میں دسنی آنے گنہ تے بڑھی آنے پر میں دسنی آنے طریقے تے بڑھے نے پر میں دسنی آنے مولانا کڑا عمل کر دیو کہا دا میں نہیں دسنا کیا عمل کرنا کیا کیا نہیں دسنا کتہ رکھڑا ہی سام کے نائنج کریا کر لوکانو بیان کریا کر تدسیا کر لوکانو پلا کریا کر اللہ اللہ میں قربان جانا فرمایا او علمین یلتفاؤ بھی ایسا علم جی دے تو لوکانو فیدہ بڑھیں قیامت والے دن جناب قبر ویچے دا بھی انو فیدہ اندائے دوسرے نمدر دے فرمایا او صداقہ تنجاریا او صداقہ تنجاریا کوئی بھی نیکی کر کے چلا گیا ہے کوئی صداقہ کر کے چلا گیا ہے اور جناب لوگ فیدہ اصل پہ کر دینے ان وجروں ثواب ملدہ پہ آئے حضرابت دیوکار کوئی بھی نیکی ہیں جدی نہیں جڑا بندہ کرے تو نیکی مک جائے بندے مک دینے نیکیاں نہیں مک دیا عمر مک دیئے نیکیاں نہیں مک دیا حتیٰ کہ دنیا مک جانی ہیں نیکیاں پھر بھی نہیں مکڑیا ایک نیکی جن نیکی بھی جڑی تو کر لیے نا اور بھی مکڑنی لگے اور بھی جاری رہ گے نبی پاک علیہ السلام نے بھرگایا ایک بندہ اللہ کے رسلے میں خجور خرج کرتا ہے یا خجور کا ایک اٹھکڑا خرج کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے دانے ہاتھ میں لے کر بڑھاتی رہتے ہیں بڑھاتی رہتے ہیں کال قیام اب دہ دھڑکویں گا خجور دائے کو اٹھکڑا اور دہ پہار دے برابر بن جائے گا بندہ کہے گا اللہ سنیاں میں تیڑا بڈامل کیتا کوئی نہیں جیڑا میں نے ناجر مردہ پیا ہے اور میں میرے بندے تو صدقہ اپنی طاقت نل کیتا ہے اسی عجر اپنی طاقت نل دیں دے پہیاں اسی تیری تے کرم تے کرنیاں اس وقتے چھوٹی تو چھوٹی نے کیوی کریا کر نکے تو نکہ بھی صدقہ جاریات ہونا جان دیا کر کوشش کریا کرنا اللہ پاک نے جنہ کو دیتا ہے اس مال بھی جو خرچ کا رب درستے دیمدر تاکہ ترہ صدقہ جاریہ بڑھ دا رہے تاکہ ترہ صدقہ جاریہ چل دا رہے اگر میری گفتگو کسے کروڑا پتی بندے تک پہنچ جائے کسے لکھاں تربا پتی بندے تک پہنچ جائے وہ کروڑ پتیاں تلاک پتیاں تیدار پتیاں اپنی اولادہ دنا ساٹھ کے جانے میری اولادہ آباد اندر کر لگی اولادہ کچھ نہیں کر دیا اولادہ کچھ نہیں کر دیا میں نے کوئی گجرا والے دیکھا ماری صاحب دعا کیا یاد آیا برماندین نے گجرا والے دے اندر برماندین نے اسے مسجد دی جگہ لے لئی پھر مسجد دی جگہ لے لئی تو بعد مسجد بنا ہم دائرہ دا بنایا سانو پتا لگا کہ گجرا والے تو پرہیں کبرا دولت مد بند آئے وہ دائرہ دا ہے کہ مسجد بنانا چاندہ ہے برماندین نے اسے پتا کی تودا فون نمبر لیا فون نمبر لیا کے تیسے دے کھوڑ چلے گئے وہ دے کھوڑ پہنچو درہ ساری گا لو گئی وہ کہندہ جی ٹھیک ہے میں مسجد بنا ہمانگا میں اللہ دا کھار تعمیر کرانگا تو سی چلے جو میں ہفتے بعد تو آڈنا رابطہ کرانگا اللہ 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 کاری صاحب فرماندین نے اسے واپس آگئے ایک ہفتہ پورا لنگ گیا کوئی رابطہ نہیں ہویا فرماندین نے ہفتے تو ایک دو دن ٹپے دمیں آنکھ ہے تو لو میں کال کر دے ناما بڑا بندہ بیزرس میں نے اسے اگدہ پور گیا ہے فرماندین نے مادے نمدر تے کال کی تی دو گھو پتر نے کال چکی ہے میں آکھا جی چودری صاحب کی تھے نے اینجی کاری کو نا گال کی دیئے نا تو کہیدہ جی چودری صاحب تے فوت ہو گیا نے دنیا تو چلے گئے نے میں انہا دا بیٹا بول دا پیاما فرماندین نے کے گال میں کرنا پسند نہ کی تھی میں دو چار بندے لے کے تے چلا گیا ناڑے افسوس کی تا تنلے انہا دا بادا یاد کروایا وہ نے آکھا جی کیوں نہیں بالکل میری ابا جی وعدہ کر کے گینے تے میں ضرور کرانگا تسی چلے جاؤ میں تن فون کرانگا فرماندین نے سیاں آگئے ایک دن گدریا دو دن گدریا چار دن گدرے فون کی تا اوہو جی میں کرنا ہاں میں کرنا ہاں آج کرنا کل کرنا پرسوں کرنا فرماندین نے مسجد بان گئی ہے پر وعدہ وعدہ ہی ریا ہے اللہ دا کھر مکمل ہو گیا ہے اپنیاں لابدہ تے یقین نہ کریا دے کہ ساڑیاں لابدہ کا لکنگیاں کروڑا پتیاں دیاں لابدہ پھڑ کے کروڑا یاشی وچ برباد کر دیا نے میں کہیے جو دے کروڑا پتی وکھا سکنا جڑے آپ مارکے نے پہ پچھو لابدہ یاشیاں پہیاں کر دیا نے پچھو اولادہ بدماشیاں پہیاں کر دیا نے اپنے ہاتھ نہ لگا کے جانا اللہ پاک نے گرتنو انہی توفیق دیتی ہے کہ تو مسجد دندر ایک مسلح خرید کے دے زکنا ہے اور دندر بھی دیر نہ کر صبح تو شام نہ کر تے شام تو صبح نہ کر اگر اللہ پاک نے تنینی طاقت دیتی ہے ایک جائے نواز جنی جگہ تو اللہ دے کرلو خرید کے دے زکنا ہے خرید کے دن اندر دیر نہ کر کیونکہ جڑینے کی تونکر جانی ہیں گل حسین کی نل بڑنی ہیں اللہ اللہ نے قربان جانا فرمایا او صدقہ تن جاریا صدقہ جاریا تیسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا فرمایا او علمین فرمایا او والدن صالحین یدعو لہو تیسرے نمبر تے اولاد پر نیک اولاد او والدن صالحین او والدن صالحین اولاد بھی نیک اولاد ہمیشہ نیک اولاد تربیت نڑو دیئے ہمیشہ بچہ نیک عودوں بن دے جدو دی تربیت کی دی جائے تربیت تو بغیر کچھ نہیں ہو سکتا حضرابت دیوکار اپنی اولادان دی تربیت کرو نا اپنی اولادانو اس قابل پڑھاؤ کی لفظ لے دی سے پاک دے کٹے پیارے جملے نے فرمایا او بالا دن سالکھیں یادو لہو اولاد نیک و بیت اپنے ماں باپ لی دعا کرے دعا ہوئی کرے گا جن دعا دا ٹانگ امدہ ہوئے گا تے دعا دا ٹانگ امدہ ہوئے گا جدے کڑ علم ہوئے گا علم ہو دے کڑ ہوئے گا جنہ علم دے چشمے میں چائے گا علم ہو دے کڑ ہوئے گا جنہ مدرسے آئے گا علم ہو دے کڑ ہوئے گا جنہ کس عالم دے سامنے بیٹھے گا حضرابت دیوکار اللہ پاک نے مہتے کا کرنا اگر اللہ پاک نے تینوں پانچ بیٹے دیتے لے ایک بیٹا اللہ دے دین واتے وقف خردے اگر اللہ نے چار دیتے لے ایک بیٹا اللہ دے دین واتے وقف خردے اگر اللہ نے دو بیٹے دیتے لے ایک بیٹا اللہ دے دین واتے وقف خردے اگر اللہ نے ایک کو دیتے لے ایک کو بیٹے نو اللہ دے دین واتے وقف خردے نہ دنیا دی تینشن لے نہ روٹیاں دی تینشن لے فرمایا الہمدللہ کی رب العالمین تو ساڑی کتاب پڑان کلا اسی اپنی کتاب تھی پہلی ہے تندر روٹی دا دمہ چکی آئے اسی پہلی آئے تندر کھانے دا دمہ چکی آئے رب العالمین میں رب ہوں پوری کائنات کا میں پالنے والا ہوں پوری کائنات کا اللہ تیدی بکار او بانا دن سالے ہیں اپنے اپنے کرا بابیوں اے میری مجلس اندر جنہیں بڑے بڑے بابی آ کے بیٹھے ہو کرے جاؤ جا کے اپنے کار جا کے چیک کرو تو اڈے کرا بیچی اکاؤنٹ ہے کہ کوئی نہ اور لابدہ نو کیڑے پاسے لایا ہے جیتے تو اڈا کو بیٹا راب دے کو رام دا حافظے تو اس باپ نو میں مبارک بات پیش کرنا ہاں اے لا رمال پا کے علماء کرام جڑی اس وقت موجود لے میں ان کے والدین کو خراج تحسین تیش کرتا ہو تو اسی میں اپنے کرا جا کے بیکھی آجے کوئی ہے جیتا پتر اللہ بھی میں لوں قسمے اور بابا جیتا دولت مم دے جیتا پیسے والا ہے جیتا کوئی بڑی دولت ہے لیکن انہیں اپنی اولاد بچو ایک پتر بھی اسے کابل نہیں بڑھایا کہ بابا فوت ہو جائے کہ وہ پیچھے کھلو کے جنادہ پڑھائے رو رو کے اپنی عبد واس سے دعا کرے اور بابا جیتا ایک پتر بھی تو اسے کابل نہیں بڑھایا پھر تیرے مقدر بڑے ہرے ہوئے پھر بابا تیرا حال بڑا مندہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما حضراب تیزی وکار میں یاد آیا حضرت مولانا کاری عبد الرحیم قریم صاحب ڈی جی خانوالے انہا واقعہ سنایا فرما دے نے میں رحیم یار خانم در ایک نماز جنادہ پڑھان واقتے گیا فرما دے نے کوئی کو بیٹا باب دا گڑا بابا فوت ہو گیا فرما دے نے میں جنادہ پڑھان واقتے گے کھڑایا اے بابا جی بھی میت پہیے تے اے میں جنادہ پڑھان لگا تے میرے بلکل پیچھے پہلی ساپ اندر ادھا بیٹا کھڑا ہے تے بیٹے نے جناب فرما دے نے میں اللہ اکبار کیا کہ جنادہ شروع کیتا او دے بیٹے دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا تے بیٹے کل موبائل بھی بڑھا موبائل بڑھا تے دا سپیکر بھی بڑھا سپیکر بڑھا تے گانا بھی بڑھا تے بیچ کنجر بھی بڑھا جدہ گانا پیا واجدہ ہے فرما دے نے اب آدھ بڑھی اچھیے میں جنادہ پڑھا رہا ہوں او دے موبائل تے کسی نے فون کر دیتا وہ بار بار فون واجدہ ہے بار بار فون واجدہ ہے اب اگر وہ کسی مدرسے میں بیٹھا ہوتا یا کسی عالم کے سامنے بیٹھا ہوتا تو اسے اتنے مسئلے کا تو پتہ ہوتا نماز فرض بھی ہو اس میں بھی ہلکی بھلکی حرکت جس سے آپ کی نماز اور دوسروں کی نماز خراب نہ ہو آپ کر سکتے ہیں جنادہ تو پھر بھی فرض کفایا کہے اللہ اللہ لیکن اس مسئلے دا پتہ تے تاں خوبے جے امدرسی آیا خوبے جو کسی عالم دین کل بیٹھا خوبے جے کتنوں نے پڑھیا تے پڑھایا خوبے فرما دے نے فون کرنوالا کردہ پیا ہے وہ اپنے جناب تیانے لگا جنادہ پڑھا پیا ہے بار بار فون کرنوالا کی تیجا دارے فوض کی دا موقع ہے فون کرنوالا بار بار کردہ ہے بار بار کردہ ہے وہ بار بار فون وجدہ ہے فرما دے نے موبائل دیا وادیو چیئے کہیں یا سفا سا کو گھانے دیا واد جاندی پیئے فرما دے نے میں خود برا دستراب ہویا جنادہ دیمدر فرما دے نے جنادہ ختم ہویا تے بے ساکتا میری دبان بھی چو نکلیا میں کھا جائے دالمہ میں نو تیرے تے نہیں تیرے مرنوالے باپ تے ترس پیا امدائے بھڑا بابا مر گیا ہے تو دے پترنو دے جنادے تے نا آپ پڑھی آئے نا لوکانو جنادہ پڑھم دیتا ہے او میری مجلس ویچ بین والیو بابیو بیکھیا جے کھتے تو آڈ نل بھی جدی تاندری نہ ہو جائے بیکھیا جے کھتے تو آڈے جنادے تے تو آڈے نل بھی جدی تاندری نہ ہو جائے دوسی مرے پہوں وہ تے تو آڈے پترنو پتہ بالی ناوے کرنا کیے تے کہنا کیے آج ہی اپنے گھر بیچ جا کرے بیکھیا اپنے پترنل کھیڑے پہ جا اپنے پترنل دبردسی کھیڑے پہ میرا پتر پڑھ مدرسہ او میری آب دیتیا کی فیدائے میری دولتاندہ جے میں دنیا تو در جاما تے ترابنو منائی نہ سکے اللہ پاک تے خضور میری خاطر دعا نہ کر سکے اللہ اللہ میں قربان جاما اپنی دعا اپنی اولاد نے اس قابل بنا کے جا کہ تیری اولاد تیری دعا کرنوالی ہو بے تیری اولاد تیرے واد تیرا بد سامنے رونوالی ہو بے وہ کمیں بڑھیں گی اوی نہ مدرسیاں بچوں بڑھیں گے وہ کمیں بڑھیں گی اللہ دا دین پڑھ کے بڑھیں گے آؤ اپنے بچیاں نو دین والے پاسے لے کے آؤ اللہ اللہ میں قربان جاما میری جو اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے ناظرون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے فرمایا یا ایوکا اللہ لزین آمن تاک اللہ والتاکر نفس ما قدمت لغد و تاک اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون تقوی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان سوچے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے کیا بینک بینس اس کے پاس آخرت کا موجود ہے کرے جاؤ تے بینکے نہ گلہم تے غور کرو تے سوچو تے اپنے بچیاں نو تیار کر کے اس صداریم در لے کے آؤ وہ کیا کیا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدانو اللہ پاک فرما دے سان جدو حضرت موسیٰ نو اللہ پاک نے فرمایا کسی ہی فبہ صورت بھی اے اے انہیں موسیٰ اپنے پتنو دریابیچ بہا دے تے بہان لگیاں درینا کبرائینا بھی ڈب جائے گا اللہ گرنٹی کیے فرمایا گرنٹی اے وے ساڈے پتے پروسہ کر کے روڑ توں دے میں نبی بنا کے موڑا سی دے آنگے مدرسے تے حضرت بولانا اشرف شہزاز سلفی صاحب انہ دے ادارے تے اللہ تے توقل کر کے پیج تسی دے آجے حافظ تے ہیرہ بنا کے تا انہوں موڑ دے نگے انشاءاللہ تا انہوں بیٹے نو سانو تسی کلہ بچائی دے نا اسی انہوں حافظی بنانا ہے انہوں تراشنے انہوں ہیرہ بنانا ہے انہوں اللہ دے دین دا خادم بنانا ہے تیتا انہوں واپس کر دینا ہے آؤ اپنے بچیاں انہوں اللہ پاک دے دین دی استعلیم واسطے لے کے آؤ اللہ پاک دی بار گاندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق کتاب فرمائے اچھا کوئی شب لا جواب ہووے اکھیان چھ خواب ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیان چھ خواب ہووے خواب دی بچ سنا مدنی جناب ہووے آمین آکھو جڑا جڑا چاندہ خواب اندر نبی پاک دادے دار ہوئے جو نے آمین کیا نہ باقی کوئی نہ کووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیان چھ خواب ہووے خواب دی بچ سنا مدنی جناب ہووے اور نبی پاک خواب چا جاندہ اللہ پاک سانو نبی پاک دادے دار کروا دے خواب نبی پاک بندے دی خواب چا جاندہ پہ خواب کٹا کلمانا چایدہ میرا تصورے وے راج راج مکھ تکا کدی بھی نہ کھولا یکھا راج راج مکھ تکا کدی بھی نہ کھولا یکھا مک جان ساما پارے مکیا نہ خواب دو ہووے کوئی شب لا جواب ہووے اکھیان چھ خواب دو ہووے خواب دی بچ سنا مدنی جناب دو ہووے تے کوسر دا جام خوابے پیاسا غلام خوابے تے ساکیے کوسر سونا جگ دا امام خوابے پیلان والے نبی پاک ہون تے حوضے کوسر ہووے جام کوسر ہووے تے پھر پینا کی میں چاہیدہ ہے گورے گورے ہاتھ خمل عبد دل عبد خمل گورے گورے ہاتھ خمل عبد دل عبد خمل بگیت لاب دے رکھا خوشی بے حساب دو ہووے کوئی شب لا جواب دو ہووے اکھیان چھ خواب دو ہووے خواب دوچ سونا مدنی جناب خوابے نبی پاک خوابم دراجان اے بھی دعا ہو گئی حوضے کوسر تو پانی مل جائے اے بھی دعا ہو گئی ریت جنتی گئی ہے او بھی کرنی ہے رب دا فضل خوابے جنتی محل خوابے رب دا فضل خوابے جنتی مخل خوابے تے شیشے دیاں بوت لانچ چھلک دی شراب خوابے ہاں کو سبحان اللہ ہاں میں کئی بندے کبرا آ گیا نے موسید تے شراب دا نا او تو مولوی دے موہو آپا تے راج کے پینی آپا تے راج کے پینی کہو انشاءاللہ اے یہ تھواری تے لانت پانے اے تھواری راج کے پینی انشاءاللہ یہی تھواری تے نہیں اے تھواری تے کاللو جنتی مخل خوابے شیشے دیاں بوت لانچ جنتی شراب خوابے کوئی شبلہ جواب خوابے اکھیانچ خواب خوابے خواب دیوچ سنا مدنی جناب ہوئے اللہ پاک دی بار گادی ہم دردواک تو دوی بڑی آگئی ہے میں کہ اچھا میں کہ آسدہ پیاسا میں بھی بندیانوں میں دعوی دیتی ہے نار لگ دا ہے تو دنوں میں دیتی ہے بھی تمہیں آگئی گا اسی چھواری ماشاءاللہ اے نا یہ اتنی ہونا اللہ پاک برکت عطا فرمائے صدار دے معامنینو اور حضرت شہزاد سلفی صاحب دے والدین بیمار نے اللہ پاک انہوں سید دے میرے ابا جیوی بیمار نے اللہ پاک انہوں نے بھی سید اتا فرمائے اور والدہ محترمان دی اللہ مغفرت فرمائے اے مقدی پڑی یہ نہیں میں نے مہند نہیں اے حضرت وڑے پاہینوں نہ کہتا میں پھڑ دے نہ دی یہ اجازت اجازت ہے اچھا میں نہ دی اللہ پاک مدینہ شریف لے گیا تھے میں مدینہ جا کے نا پھر اے اشار اللہ پاک دی توفیق نل میں کیا سوڑے دے ویڑے غریبان دے را ایک تے تسی بول دے کونی اچھی آکو سبحان اللہ تسی لار ماران ہے تو درے پیدے کوئی گال نہیں ہے اے بھی علمائی نے خیر کبرانہ نہیں گاڑے کے کاؤ سبحان اللہ 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 سونے دے ویڑے غریبان دے را ایتھوں ہوئے اٹھ کے جاہاں نجی گردہ میرا او کی دسہ کیسی یہ مکہ دی بادی جتے ہر قدم تے ہے رحمت خدا دی میں ہر منت جاماں اے جی کردہ میرا مہینہ بڑا دورے کٹ کر لیے میں ہر روز جاماں جی کردہ میرا دل سارا تے جانتے لگ جانے اوڑا کٹوئے آڑ جاندہ پرولائی مکہ دنیا میں واپس نہ آیا جی کردہ میرا سونے دے ویڑے غریبان دے را دعا مگنائی تیر امر لگ جا میری ماں کے مدینے قبر بن جہ میری اوہ ماں کے مدینے قبر بن جہ میری اچھا میٹMmvit میں سمجھا رکھا آیا اوہ ماں کے مدینے اچھا میں سمجھا رکھا آیا تو مادر ہی آیا ہے اوہ ماں کے مدینے قبر بن جے میری تے روزے نتک دے آسانک لے میرا تے قادے نتک دے آسانک لے میرا سونے دویرے غریباں بڑھے را الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین اللہ ہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہ ہم بارک وعلى آل محمد مابارک اللہ ہم بارک وعلى آل محمد اللہ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سبو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتان گھر اندر اسپطال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سبو شفا عطا فرما یا اللہ اس ادارے نو عید معاملین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑے آج دے میز بان نو حضرت سلفی صاحب نو اللہ سید وعفیت والی لمبی ذمگی عطا فرما اللہ انہ دے والدین سید عطا فرما اللہ انہ دے ابو جی نو سید عطا فرما اللہ انہ دے امی جی نو سید عطا فرما اللہ میرے والدیں محترم بھی بیمار نہیں دینے اللہ انہوں نے بھی شفا عطا فرما یا اللہ اس پورے اجتماع دیم درجے دی بھی والدین بیمار نے اللہ انہوں نے شفا عطا فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا انتو چلے گئے اللہ انہ دیم مغفرت فرما اللہ اس ادارے نو چلانوالے اساتذہ اکرام اور معاملین جڑے اپنا سرمایہ خرچ کر دیں اللہ انہاں سارے دے مال موشی اندر بھرکت ڈال دیں اللہ انہاں دیاں کھیتیاں نو آفات تو محفوظ فرما اللہ اس ادارے نو اہلِ علاقہ واسطے ہدایت دا مرکز بڑا اللہ منارہِ نور بڑا اللہ جو علماءِ کرام فارغ تحصیل ہو کے جارے اللہ ہیوچر دے اندر انہاں بڑے عالم بڑا اللہ انہاں قوم دی خدمت کرن دی توفیق اتا فرما اللہ انہاں کھو دین دا کامل ہے علیہ اللہ اللہ انہاں وقت دے محدث بنا دے اللہ انہاں چوٹی دے عالم بنا دے میرے مولاِ کریم تیرے بندے دور درات تو چل کے آئے اللہ ندائنا قبول فرما اللہ علماءِ کرام دور درات تو آئے اللہ انہاں انہاں دی منزل مقصود تک بحفاظت پہنچا دے میرے مولاِ کریم تو بڑا غفور رہیم ہے اس مجلس کو بیمار آیا شفاہ دے دے اللہ کو مقروض آیا کر دے دور کر دے اللہ کو پرشان آیا پریشانیوں دور کر دے اللہ کو دکھی دل لے کے آیا دکھ دور فرما دے یا اللہ کو میری بہن بے اولاد آئی اللہ نے ایک نرینہ سال اولاد تا فرما اللہ جو والدین اپنے رشتے دار ہیں درشتہ دے وجہ تو پریشان بیٹی ہیں درشتہ دے پریشان اللہ تو مسبب الاسباب میں اچھے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا کریم جو سڑیا ہے سڑایا ہے عوضت عمل دی توفیق تعاف فرما اللہ اگر کوئی کمی کتائی رہ گی ہوئے اپنی رحمت اللہ در گدر فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِ اِجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاحِم بس حظمتِ والے جائنتے چر جملے پنجابی زبان اندر میں پھڑ کے اجازت چاہمانگا لوڑ بندے آج تینوں سوخ چین دی کریاکار خدمت والے دین دی جڑا جڑا ماں باپ دی خدمت کردہ ہے نا وہ سوال لاک ہے باقی پاہ ماں کوئی گا لاک ہے کوئی لاک ہے لوڑ بندے آج تینوں سوخ چین دی کریاکار خدمت والے دین دی کار والے دین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشک تند نال دیتا اے پیار نال کی تی سنبال جاچ جنہ دسی تینوں رین سین دی لوڑ بندے آج تینوں سوخ چین دی کریاکار خدمت والے دین دی سوچ جدو ہاتھ نی حلان جو گسے موہ چکو جوینی پان جو گسے منگن دا وال نا کھان جو گسے لوڑ تینوں ماندے سہار لین دی لوڑ بندے آج تینوں سوخ چین دی کریاکار خدمت والے دین دی بڑا پیارہ جنہ درہ توجہ کرے آجی حضرات توجہ کرے آجی غور کرے آجی والے دین اگے نظران جھکایا کارتوں اکھا میں چھ اکیاں نفایا کارتوں اپنے ابونا گل کر دیا آکھ چکنا پایا کر امینہ گل کر دیا آکھ چکنا پایا کر نظران نیمیاں رکھیا کر کہ تے گساخی تے بید بھی نہ ہو جائے بہن کی کیا رہے ہیں والے دین اگے نظران جھکایا کارتوں اکھا میں چھ اکیاں نفایا کارتوں جی جی کار کے بھلایا کارتوں عادت بنال عد بنال رین دی لوڑ بندے آج تینوں سوخ جین دی کریا کار خدمت والے دین دی آخری مسئلہ بڑی توجہ والا درا سنے آجی ماں پہ نراز تے منال دوستا جفیاں پہ آردیاں والا دوستا ماں باپ نراز نے تے راضی کر لاؤ صلاح کر لاؤ مافی منگ لاؤ معذرت کر لاؤ زندہ نے تے خدمت کریا کارت جی ٹورگے نے دعا کریا کر اللہ دی قسمی نعمت دوبارہ نہیں لبیا کر دی اے جی دو عیدہ موقعوں دا جی نوجوان عیدے موقع تے سارے پینڈنوں گلے ملدہ جی سارے سجنہ تے بیلینوں گلے ملدہ جی نہیں ملدہ تے اپنے باپ نوں گلے نہیں ملدہ جی محبت کام نہیں آئے گی حضرات میں کی کیا رہا ہوا ماں پہ نراز تے منال دوستا جفیاں پہ آردیاں پال دوستا جنتاں چکوٹیاں بنا لے دوستا تھا اوہ ہمیشہ ریندین لوڑ بندے احج تین سوخ چیندین کریہ کار خدمت والدین دی دعا کرو جنت دے ماں باپ ٹرگنی اللہ جنت دے سارے ملک ایک دفعہ پڑھ لو رب رحم ہما پڑھو ذرا سارے رب رحم ہما کما رب یا دوستا کیونک موسیقی